اسلام علیکم ویورٹس میں ہوں مہرین انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہرین تنبیر آج ہم بنانے جا رہے ہیں شاہی بادانی گورما اور اس کے لئے یہاں پر دیکھیں کہ اس کے لئے ہمارے پاس یہ 1.5 کلو گوشت تھے اور چاہے آپ بیف لے سکتے ہیں یا پھر آپ چکن بھی لے سکتے ہیں تو یہاں دیکھئے کہ یہ ہم نے اپنے گوشت کو جو ہے صاف کر کے رکھ لیا ہے اور بیف کا یہ گوشت ہے اور ہمارے گھر میں کیونکہ ہڈیوں والا کھایا جاتا ہے تو ہم نے ایسا ہی لیا ہے اور یہ دیکھئے کہ آپ یہ پیاز ہیں 1 کلو گوشت میں 1 پاو پیاز کا حساب ہوتا ہے تو آپ 1.5 کلو گوشت میں 1.5 پاو کے گھر پیاز لیں گے تو یہاں دیکھئے کہ ہم نے باریک سا کاٹ لیا ہے پیاز کو پیاز کو آپ نے بالکل باریک کاٹنا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے پرائے ہو جائے تو یہاں دیکھئے کہ میں نے اسے بھی کاٹ کے رکھ لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے یہ ادھرک لحسن کا پیسٹ ادھرک لحسن کا پیسٹ کیونکہ ہم پہلے سے ہی بنا کر رکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ آپ یہ ہمارا پیسا ہوئی ہے مسالوں میں ہمارے پاس ہے 1.5 چمچہ حلدی 1.5 چمچہ پیسا ہوا دھنیا ہے 2 چمچے یہ ہمارے پاس لال مرچے پیسی ہوئی ہیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیں جیسا کہ آپ کے گھر میں کھایا جاتا ہے یعنی کہ جتنا بھی ہلکا کھایا جاتا ہو تو آپ ہلکا لیں اور نورمل کھایا جاتا ہو تو آپ نورمل لیں یہ وہ ریسپی ہے جو کہ ہم اپنے گھر میں ٹرائے کرتے ہیں یعنی کہ بناتے ہیں میں آپ سے اپنے بلوگ میں صرف وہی ریسپی شیئر کرتی ہوں جیسا کہ میں کھانے بناتی ہوں تو نمک دیکھئے یہاں پر اور تھوڑا سا یہ جینو موتو ہے اس کے ساتھ ہی اور دیکھیں یہ گرم مسالہ ہے گرم مسالہ آپ نے تھوڑا سا پیسا ہوا لینا ہے اور تھوڑا سا ثابت لینا ہے تو یہ دیکھئے کہ بہت کم یہ گرم مسالہ سا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ڈیل پاؤ دہی یہ دیکھیں آپ دہی کو ہم نے خوبچی طریقے سے پھینٹ کے رکھ لیا ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس درک لحسن کا پیسٹ تھا جو کہ ہم نے بیس کے رکھا ہوا ہے مسالہ کیونکہ ہمارے پاس دو تر آنکھیں ہوں گے یہ دیکھیں آپ اب جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں یہ چار پانچ تیز پات کے پتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ بادام ہیں بادام کو آپ نے اس شیپ میں کٹ لینا ہے یعنی کہ بیچ میں سے صرف ایک بادام کے دو حصے کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے رکھ لیا ہے یہ ہے ہمارے پاس بسا ہوا کھوپرا اور بسا ہوا کھوپرا جو ہے آپ نے گرام کے حساب سے لے لینا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر ہم نے گرم مسالہ جو ہے وہ پیس کے رکھا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں آپ یہ ہمارے پاس گرم مسالہ ہے اس میں ہم نے تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں ایڈ کر دیتی اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس چار بادیان کے پھول ہیں یہ سارا مسالہ جو ہے وہ ہمارا کورمے میں جائے گا یہاں دیکھیں کہ پین ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا تھا پین کو آپ نے خوب کرم کر لینا ہے اس کے بعد اس میں تیل اٹ کرنا ہے یہاں دیکھئے میں نے اس میں تیل اٹ کیا ہے جب اس میں سے دھوہ نکلنے لگا اور اس تیل میں سے بھی آپ نے دھوہ کو نکلنے دینا ہے تو یہاں دیکھئے کہ تیل میں سے جب دھوہ نکلنے لگے گا تب ہم اس میں فرائی ڈالیں گے یعنی کہ پیاز ڈالیں گے اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھئے آپ یہاں پر تیل خوب اچھی طریقے سے گرم ہو گیا تھا اور میں نے اس میں پیاز ایڈ کر دی ہے جب تیل آپ کا بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو پیاز اچھی طریقے سے فرائے ہو جاتی ہے اور اگر تیل آپ کا ہلکا گرم ہوگا تو پیاز جو ہے وہ کچھی پکی رہ جاتی ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ خوب تیل گرم تھا اور ہم نے اس میں پیاز ڈال کر یہاں دیکھیں ہماری پیاز رہ دی ہو چکی ہے یہ ہماری پیاز ہے اور ہم نے اسے باریک سا پیس لیا ہے آپ چاہیں تو اسے بلینڈر میں بھی پیس سکتے ہیں اور میں نے اسے یہاں پر امام دستے میں پیس آئے تو یہاں دیکھیں جو پیسا ہوا کھوپرا ہے وہ ہم اس میں بالکل ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں آپ اسے اچھی طرح سے خوب مکس کر دیں دونوں چیزوں کو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اسے خوب اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے یہ پیسا ہوا کھوپرا ہے اور ہماری پیسی ہوئی پیاز ہے ہم اسے خوب اچھی طریقے سے مکس کر کے رکھ لیں گے کیونکہ یہ ہماری جو ہے لاسٹ میں کام آئے گی ہم نے اسے بلکل الگ ہٹا دینا ہے جب ہمارا سالن بلکل ریڈی ہو جائے گا یہ ہم تب ایٹ کریں گے سالن میں یہاں دیکھیں ہم نے اسے دونوں چیزوں کو مکس کر کے رکھ دیا ہے اس کے علاوہ یہاں دیکھیں جو ہمارا تیل ہے ہم نے اس میں گوش ڈالا ہے گوش ڈال کر آپ نے اسے خوب اچھی طریقے سے بھون لینا ہے یہاں دیکھیں میں نے اس میں لکھ سندر کا پیسٹ بھی ایٹ کر دیا ہے بہت اچھی طریقے سے آپ نے اسے بھوننا ہے تاکہ جو اس کا پپ بہت اچھی طریقے سے آپ نے اسے بھوننا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے یہ دیکھیں آپ بہت اچھی طریقے سے آپ اسے بھون لیجئے اس کے بعد اس میں ہم مسالے کے کر کے ایٹ کر دے جائیں گے یہاں دیکھیں کہ میں نے یہ ہمارا جو پیسا ہوا دھنیا تھا پیسی ہوئی مرچے تھی حلدی تھی وہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پر ابھی ایڈ کی ہیں ان ساری چیزوں کو ڈال کر آپ نے خوب اچھی طریقے سے اسے بھون لینا ہے تاکہ جو حلدی کی ایک سمیل ہوتی ہے کچی سی وہ یہاں پر ختم ہو جائے تو دیکھیں آپ کے ہماری جو ہے ہم نے اسے خوب اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے بھون لینا ہے دہی ڈال کر بھی آپ اسے بھی آپ نے خوب اچھی طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ دہی کا جو پانی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور دہی جو ہے بھون جائے تو یہاں دہی ڈال کر بھی آپ نے اسے خوب اچھی طریقے سے بھون لینا ہے دیکھیں ہاں دہی بلکل مکس ہو چکا ہے ہمارا اب ہم اس میں اور مسائلے اٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ ایک مزدار سی جو خوشگو ہے وہ پھیلنا شروع ہو چکی ہے بادام وغیرہ ہم اس میں سب اٹ کو کر چکے ہیں اب کیونکہ یہ لاسٹ کا کام رہ گیا ہے تو آپ نے اس میں پیاز اٹ کرنی ہے پیاز اٹ کر کر آپ نے اسے خوب اچھی طریقے سے چلانا ہے یعنی کہ بھونتے رہنا ہے دیکھیں ہاں پیاز اور ہمارا جو کھوپرا تھا اس میں مکس تھا اور ہم نے اسے خوب اچھی طریقے سے چلانا ہے تاکہ پیاز جو ہے وہ بلکل حل ہو جائے ہمارے سالن میں یعنی کہ کورمے میں دیکھیں ہاں اسے خوب اچھی طریقے سے بھونتے جائیں یہ ہمارا جو ہے کورمہ بس ریڈی ہونے والا ہے اور خزو جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو چکی ہے کورمہ ہو اور نان نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا ہم نے یہ دش نان کے ساتھ ہی کھائی ہے یہاں دیکھیں ہم نے اسے خوب اچھی طریقے سے بھون دیا ہے اور بس یہ ہمارا کورمہ جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہاں آپ کی بلکل ریڈی ہو چکا ہے شاہی بادامی کورمہ اور ایک دفعہ آپ یہ ریسپی ضرور ضرور ٹرائے کریں اس کے بعد ہمیں بتائیں کمنٹس میں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے مزیدار سا یہ ہمارا شاہی بادامی کورمہ ریڈی ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کو بلکل پسند آیا ہوگا میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب شیئر کریں ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کر دیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے یا نہیں ٹیک کیر اندالہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھے